السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَقَالِ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا محترم ناظرین اس سے پہلے والی تین چار مجلسوں میں آپ سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور قرآن کریم کی اس ماہ مبارک سے خاص مناسبت ہے اور قرآن کا اس ماہ مبارک سے بہت ہی گہرہ تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اس امت کے اولین لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ وانہم اجمعین طابعین طبِ طابعین اور اممِ مجتہدین جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو شعبان کے مہینے کی ابتدہ ہی سے رمضان کی مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے اس لیے بہت سارے سیرت نگار حضرات نے یا سلاف اور طابعین کی سیرت پر لکھنے والوں نے یہ بات سراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ سلاف کے یہاں شعبان کا مہینہ یہ شہر القرآن کے نام سے جانا جاتا تھا کہ قرآن کے جو پڑھنے والے ہیں جو سمجھنے والے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں یہ ان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا تھا آخر اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا سبب کیا تھا کہ اس امت کے اولین لوگ شعبان کے مہینے کی ابتداء ہی سے قرآن کی تلاوت کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے اور ان کی توجہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں قرآن کی جانب زیادہ ہو جائے کرتی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ قرآن کے مہینے کے لیے مکمل طور سے تیار ہو جائیں اور ان کی ساری توجہ اور ساری ساری ان کی توجہ اور سارا احتمام قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے حکام پر عمل کرنے اور اس کے اندر جو وعدے اور جو وعیدیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے لیے خاص ہو جائے اور اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ اس امت کے جو اولین لوگ تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ قرآن اتنی اہم ترین کتاب ہے کہ جس فرشتے کو اس کتاب کے پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی اس کو سارے فرشتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہمارے اسلاف کو یہ بات معلوم تھی وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے جس مہینے میں نازل کی گئی اس مہینے کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل مہینہ قرار دیا ہے اور ہمارے اسلاف کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد تھی کہ اللہ رب العزت نے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے اس رات کو سب سے افضل رات قرار دیا گیا ہے اور اس امت کے اولین لوگوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے موجود تھی کہ یہ وہ کتاب ہے جس نبی پر نازل کی گئی ہے وہ نبی سارے نبیوں رسولوں میں افضل قرار دیا گیا ہے اور اس امت کے اولین لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا تھی کہ جس امت کو اس قرآن کے لئے منتخب کیا گیا ہے اس امت کو اس قرآن کی وجہ سے سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے اور ان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم تھی کہ جس شخص کے دل میں یہ قرآن اتر جائے نازل ہو جائے جو شخص اس قرآن کو دل کی گہرائیوں میں اتار لے جائے وہ شخص اس امت کا سب سے بہترین اور افضل انسان قرار دیا جا سکتا ہے جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ لہذا سوال یہاں یہ ہے کہ اس امت کے جو اولین لوگ تھے وہ اس قرآن کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھتے تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر نہیں اتر رہا ہے ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں یہ قرآن جگہ نہیں بنا پا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے جبکہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں اگر سب سے بہتر چیز کی جانب کوئی دستور اور کوئی کتاب رہنمائی اگر کر سکتی ہے اس روح زمین پر تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی نازل کردہ یہ کتاب ہے اس کتاب کو دل میں اتارنے سے ہماری وہ ساری پریشانیاں مشکلات مسئبتیں آفتیں دور ہو سکتی ہیں اسی لئے شاعری کی زبان میں علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نراضی نصاحب کشاہ تو ہماری پریشانیاں اور مشکلات ہمارے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے لیکن افسوس صد افسوس اس امت پر کہ اس امت نے اس بات کو اور خاص طور سے اس امت کے جو متاخرین لوگ ہیں ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں جس امت میں ہم بھی شامل ہیں اس امت کے متاخرین لوگوں نے قرآن کو جتنی اہمیت دی جاری چاہیے تھی اتنی اہمیت نہیں دی ہے جبکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انہاز القرآن يہدی للتی ہی اقوام یہی وہ قرآن ہے یہی وہ کتاب ہے جو سیدھے ترین راستے کی طرف سرعت مستقیم کی جانب یہ انسانوں کی اور لوگوں کی رہنوائی کرتی ہے یہ کتاب لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس امت کے لوگ قرآن کی جانب سے اپنی اس غفلت سے اپنی اس لاپرواہی سے اور اپنے اس عیراز سے نکلنے کی کوشش کریں جب تک یہ نہیں نکلیں گے اس وقت تک ان کی یہ پریشانیاں جن پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ دور نہیں ہوں گی میں نے جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی اندر اسی جانب ہماری توجہ مبزول کرائی ہے آیت یہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْخُرْآنَ مَحْجُورًا یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر تیس ہے اللہ رب العزت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شکوہ ہوگا جو شکایت ہوگی جو مقدمہ آپ اس امت کے لوگوں کے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دائر فرمائے گے جو استغاسہ دائر کریں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پٹیشن اس امت کے ان لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن قائم کریں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ کیا ہوگا وہ سنیے اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے ذکر کیا ہے اللہ کے رسول کی جانب سے وَقَالَ الرَّسُولُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے شکایت کریں گے جو رحمت للعالمین ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے شکایت کریں گے کیا یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا کہ اے میرے رب یہ میری قوم کے لوگ ہیں میری امت کے لوگ ہیں میرے خاندان کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا جنہوں نے اس قرآن سے دوری اختیار کر رکھی تھی جو اس قرآن سے کنارہ کش ہو گئے تھے جو اس قرآن سے دور ہو گئے تھے نہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے نہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو سنتے تھے نہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو سمجھتے تھے اور اس پر غور و فکر کرتے تھے اور نہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کے حکام پر عمل کرتے تھے نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے عوامر کی پابندی کرتے تھے اور اس کی نواہی سے اجتناب کرتے تھے نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے اور جو بادے جو بعیدیں جو مثالیں اللہ رب العزت نے اس قرآن میں ذکر فرمائی ہیں اور جو ڈرانے والی چیزیں انسان کے لیے ذکر کی گئیں یہ اس کتاب میں یہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرنے والے تھے یہ شکوا یہ شکایت یہ پٹیشن یہ مقدمہ دائر فرمائیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف اس امت کے خلاف کے یہ وہ لوگ ہیں لہذا میں بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم نے واقعی قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں قرآن سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا اس کی دلیل کیا ہے اس لیے کہ جو ہماری موجودہ صورتحال ہے جو ہماری روش ہے قرآن کے ساتھ اور جو ہمارا طریقہ ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے ہمارے حالات جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اور ہمارے اخلاق سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں ہمارے عقائد سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں ہماری عبادات سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں ہمارا معاش ہماری معیشت اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں ہمارے شادی ہمارے بیعہ اور زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں لیندین کے ہوں تجارت کے ہوں جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھ کر یہ پتا نہیں لگتا ہے کہ واقعی ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں اور قرآن کریم پر عمل کر بھی رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں کیا لکھا ہے یہ وہ آیت ہے جو دلوں کو جھنجوڑ سکتی ہے اور یہ وہ آیت ہے جو دلوں کو ہلا کر رکھ سکتی ہے اور یہ وہ آیت ہے جو غفلت کے جتنے بھی پردیں سارے پردوں کو چاک کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے سینے میں دھڑکنے والا دل ہو وہ دل ہو جس کے اندر عبرت اور نصیت کرنے کی صلاحیت معمولی سے بھی اگر باقی رہ گئی ہے تو یہ آیت سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ہمارے دل میں حل چل پیدا ہو جانی چاہیے اسی لئے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تقریروں میں یہ بات کہا کرتے تھے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اگر ہم واقعی سینے میں دھڑکتا ہوا زندہ دل رکھتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت ہمارے دل کو ہلانے کے لئے اس کو جھنجھوڑنے کے لئے کافی ہے آئیے دیکھتے ہیں مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں کیا لکھا ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی قرآن سے دوری کا شکوا کریں گے ان کے عراض کا ذکر کریں گے اللہ رب العزت سے اور جو لوگ اس کی روشنیوں سے دور بھاگتے ہیں اور اس کے اسرار و رموز سے اسرار و رموز کے جاننے سے غفلت کا شکار ہیں ان کا شکوا کریں گے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شکوا یہ شکائط صرف مشرقین کے لئے خاص ہے اللہ رب العزت نے جس پس منظر میں اس آیت کو نازل کیا ہے وہ پس منظر یہ تھا کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو مشرقین اس قرآن کو سننے کے لئے تیار رہی تھے بلکہ شور کیا کرتے تھے ہنگامہ کیا کرتے تھے ناچ گانے کی مجلسیں لگایا کرتے تھے قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لئے قرآنی تعلیمات سے لوگوں کو محروم کرنے کے لئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت مشرقین کے لئے ہو مسلمان یا بعد میں آنے والے افراد اس میں داخل اور شامل نہیں ہیں لیکن یاد رہے مشہور مفسر ہے جمال الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے محاسن التعویل کے نام سے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں الآیت وَإِن كَانَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ وَإِعْرَازِهِمْ وَعَدَمِ ایمَانِهِمْ إِلَّا أَنَّ نَزْمَهَا الْكَرِيمِ مِمَّا يُرْحِبُ عُمُومَ الْمُعْرِزِينَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ وَالْأَخْزِ بِعَادَى بِهِ اللَّذِي هُوَا حَقِيقَةُ الْحَجْرِ لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا تَعَبَّدُوا مِنْهُ اِذْ لَا تُؤَثِّرُ تِلَاوَتُهُ إِلَّا عَنْ تَدَبُّرِهَا وَلَا يَتَدَبَّرُهَا إِلَّا مَنْ يَقُومُ بِهَا وَيَتَمَسَّكُ بِعَحْكَامِهَا یہ عبارت ہے محاسن التعویل کی جمال الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ قاسمی نہیں ہے جو دار العلوم دوبند سے فارغ التحصیل ہوں بلکہ ایک خاندان ہے قاسمی عربوں کے یہاں اس خاندان سے یہ تعلق رکھنے والے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگرچہ یہ آیت مشرقین کے عراض کے سلسلے میں ہے اور ان کے ایمان نہ لانے کے سلسلے میں ہے لیکن اس آیت کا جو اسلوب ہے جو انداز ہے اور جو اس آیت کے الفاظ ہیں وہ کیا پتا دیتے ہیں؟ بِمَّا يُرْحِبُ عُمُومَ الْمُورِزِينَ اس سے عام طور سے جو عراض کرنے والے ہیں چاہے ان کا تعلق مشرقین سے ہو منافقین سے ہو اہلِ ایمانی سے کیوں نہ ہو جو بھی عراض کرنے والے ہیں ان کو یہ آیت خونزدہ کرتی ہے ان کو آیت یہ ڈراتی ہے وعید ہے اس آیت کے اندر جو لوگ بھی قرآن سے عراض کرنے والے ہیں قَعَانِ الْعَامَلِ بِهِ وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرنے سے عراض کرنے والے ہیں خواب و ایمان لانے والے ہوں یا صاحبِ ایمان نہ ہوں وَالْأَخْزِ بِعَادَابِهِ اور وہ لوگ جو اس کے عداب سے عراض کرنے والے ہیں اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْحَدِ صحیح معنی میں حاجری یہی ہے قرآن سے غفلت اور قرآن کا ترک یہی ہے کہ انسان اس کتاب پر عمل نہ کرے اور خاص طور سے اس وقت جبکہ وہ صاحبِ ایمان ہو اس کے باوجود اس کے حقام پر عمل نہ کرے قَالْ لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا تَعَبَّدُ مِنْهُ اس لیے کہ لوگوں کو اسی کا پابند کیا گیا ہے کہ یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات پر عمل کریں اِذْ لَا تُوَثِّرُ تِلَاوَتُهُ إِلَّا عَن تَدَبُّرِهَ اور کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کا جو اثر ہے وہ اسی شخص پر ہو سکتا ہے جو غور و فکر کرتا ہو غور و فکر کرنے والا ہے اسی پر تلاوت کا اثر ہوتا ہے بغیر غور و فکر کیے ہوئے تلاوت کر لینا یہ کافی نہیں یہ اس کتاب کا مقصد نہیں ہے جیسا کہ اس امت کے اکثر لوگوں نے یہ بات سمجھی ہوئی ہے کہ اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ بس ہمیں تلاوت آ جائے اور رمضان کے مہینے میں قرآن سن لیا جائے یا سنا دیا جائے جیسا کہ آج کر اس مہینے میں ہو رہا ہے صرف ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر لینا ہی کافی ہے لہذا صاحبِ تفسیر کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر لینا یہ موستر و کارامت چیز نہیں ہے کم کارامت چیز ہے اِلَّا عَنْ تَدَبُّرِهَا ہاں جب تلاوت کرنے والا اس پر غور و فکر کرے تب یہ تلاوت کافی ہوتی ہے ایسی صورت میں یہ تلاوت کافی نہیں ہے اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کون کر سے کون کرے گا جو قرآن کی آیات پر عمل کرے گا وہی غور و فکر کر سکتا ہے اور دوسرا شخص صرف تلاوت کرنے والا غور و فکر نہیں کر سکتا ہے اور جو قرآن کی حکام کی پاوندی کرے گا وہی قرآنی آیات پر غور و فکر کرے گا کہ اللہ رب العزت نے اس میں جو حکام بیان فرمائے ہیں اس پر مجھے عمل کرنا چاہیے لہذا قرآن کے نزول کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم تلاوت کرنا سیکھ لیں اور اس سے ہمیں چھٹی ملنا یہ ہمارے لئے کافی ہو جائے لہذا قرآن کی تلاوت سیکھنا اس کے حروف کی ادائی کرنا اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو حکام ہیں ان پر عمل کرنا جو وعدے ہیں جو وعیدے ہیں ان سے متاثر ہونا یہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد ہے اور آئیے دیکھتے ہیں مشہور مفسر ہیں محمد الامین الشنقید رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهَذِهِ شَكْوَا عَزِيمًا قرآن کی سورہ فرقان کی یہ جو آیت ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہاں کی اس آیت کے اندر عظیم شکایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ بھی کم قیامت کے دن اللہ کے رسول شکوا کریں گے وَفِيهَا عَزَمُ تَخْوِيفٍ اور اس آیت کے اندر خوفناک وعید ہے بہت ہی بڑی وعید ہے اس آیت کے اندر کس کے لئے لِمَنْ حَجْرَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ جس نے اس عظیم قرآن کو چھوڑ دیا ہے نہ تو تلاوت کرتا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نہ سننے کی کوشش کرتا ہے نہ اس کے حکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کے لئے کیا ہے خوفناک وعید ہے فَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهَ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تو ایسے شخص کے لئے جو اس کتاب میں حلال اور حرام کے جو حکام بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل نہیں کرتا ہے وَالْعَدَابِ اور اس میں جو ہدایات تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کرتا ہے وَالْمَكَارِمْ جو اچھے اخلاق اس میں بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل نہیں کرنے والا ہے وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَا فِيهِ مِنَ الْعَقَائِبْ قرآن میں جو عقیدہ کی باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا ہے وَلَمْ يَعْتَبِرْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْزَوَاجِرِ وَالْقِسَسْ وَالْعَمْثَالِ اور اس قرآن کے اندر درانے والی دھمکیاں دینے والی وعیدیں جو ذکر کی گئی ہیں ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے جو واقعات نبیوں کے رسولوں کے یا اور دیگر شخصیات کے بیان کیے گئے ہیں ان سے کوئی عبرت نصیت حاصل نہیں کرتا ہے وَالْعَمْثَالِ اور جو مثالیں بیان کی گئی ہیں اس کتاب کے اندر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا ہے لہٰذا ایسے شخص کے لیے اس آیت کے اندر انتہائی خطرناک وعید ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اور وہ بھی قیامت کے دن اور وہ نبی شکایت کرے گا شکوا کرے گا جو شفیع المذنبین ہے تمام گنہگاروں کی سفارش کرنے والا ہے وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے اس کی جانب سے یہ شکایت ہوگی خیامت کی دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور ہم جانتے ہیں کہ شکایت کے اوپر ایکشن یا ری ایکشن کس اعتبار سے ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شکایت کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بات قابل ملاحظہ ہوگی کہ سب سے افضل نبی سب سے رحم دل نبی سب سے مشفق نبی اس طرح کی شکایت اپنی امت کی لوگوں میں لوگوں کے تعلق سے کر رہا ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لے گا کیا نہیں لے گا کاروائی کرے گا کیا نہیں کرے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر قرآن کے تعلق سے ہماری یہی روش رہی جو چل لئی ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے قرآن سے ہم نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سارے لوگوں کے خلاف شکایت درج کرائیں گے آئیے اسی آیت کی تفسیر کے تعلق سے ایک اور مفسر ہے ابو السعود ان کی تفسیر کا نام ہے ارشاد العقل السلیم الى مزایل کتاب الكریب ابو السعود اپنی تفسیر میں کہتے ہیں یہ آئیت ذکر کرنے کے بعد فیہ تلویح بی انہ من حق المؤمن ان یکون کثیر التعاہد للقرآن قیلہ ین درج تحت ظاہر نجم الكریم ثم قال ابو السعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فیہ تلویح اس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر کیا ہے سراحت ہے وضاحت ہے کس بات کی وضاحت ہے کہا بِعَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنْ مؤمن پر حق ہے ہر مؤمن پر جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے حق ہے کیا ان یکون کثیر التعاہد للقرآن وہ قرآن پر بہت زیادہ توجہ دینے والا ہو بہت زیادہ احتمام کرنے والا ہو بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہو خواہ اس کی تلاوت کا مسئلہ ہو غور و فکر کرنے کا مسئلہ ہو عمل کرنے کا مسئلہ ہو اس کے وعدے اور وعیدوں پر غور و فکر کرنے کا مسئلہ ہو یا ان سے متاثر ہونے کا مسئلہ ہو اہلِ ایمان کو جو بھی اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اسے اس کتاب کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کا منشاہ یہ ہے اور ہر اس شخص سے یہ مطالبہ ہے جو صاحبِ ایمان ہے کس لیے تاکہ وہ مومن جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس آیت کا جو اسلوب ہے اور جو اس آیت کے الفاظ ہیں اور جو اس آیت کا انداز ہے اس کے تحت داخل نہ ہو جائے یعنی جو وعید قرآن سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں کیلئے آئی ہے وہ اس وعید میں شامل اور داخل نہ ہو جائے اس وعید سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی جانب بہت ہی توجہ دیں اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ قَالَ وَفِّهِ مِنَتْ تَحْزِيرِ مَا لَيَخْفَرَ اور اس قول کے اندر یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے اس کے اندر وعید ہے جو کسی بھی صاحبیں عقل سے سمجھدار انسان سے یہ مخفی نہیں ہے کہ جو لوگ بھی قرآن سے دوری اختیار کریں گے کنارہ کشی اختیار کریں گے خواہ وہ اس کی تلاوت کا مسئلہ ہے یا غروفی کرنے کا مسئلہ ہے یا اس کو سننے کا مسئلہ ہے سنانے کا مسئلہ ہے احکام پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے یا اس کے اندر جو عوامر ہیں ان کی پابندی نہ کرنے کا مسئلہ ہے یا جو نواہی ہیں ان سے اجتناب نہ کرنے کا مسئلہ ہے ہر حال میں صاحبِ ایمان کو اس کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دعا ہے کہ اللہ رب العجت اس امت کو اور اس امت کے تمام افراد اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ خاص طور سے لوگ ڈاؤن کے ان ایام میں ماہِ رمضان کے مبارک ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور ان کا یہ رشتہ وقتی نہ ہو قرآن سے جو رشتہ ہے ہمارا وہ صرف رمضانی نہیں ہے کہ ہم رمضان میں رشتہ قائم رکھیں بلکہ سال کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی ہمیں قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی وَآخْرُ دَعْوَانًا الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ